بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انام ملتا ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی شخص ایک دن کا روزہ اپنے خوشنوزی سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزک سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا دور کوئی شخص ستر سال چل کر پہنچے ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی روزہ رکھو تندرست رہو گے سفر کرو مالدار رہو گے اور ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عجر کم از کم دس گناہ بھراد گیا جاتا ہے مگر روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قانون روزہ پر استعمال نہیں ہوتا چونکہ انسان خصوصی طور پر میرے لئے روزہ رکھتا ہے تو میں خود اس کا عجر دوں گا کیونکہ میرا بندہ میرے لئے اپنے خوشیوں کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے حضرت سہل بن سعدر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں روزہ دار داخل ہوں گے ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب وہ روزہ افطار کرے گا اور دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے اگر کوئی بھی شخص پورے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ رمضان میں چھے ماہ شوال میں چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے اگر اس حدیث پر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عجر کم از کم دس گناہ بڑھات گئے جاتا ہے ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص تیس روزے رکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھتا ہے تو وہ کل اچھتیس روزے ہو جاتے ہیں پھر اگر ہم اچھتیس روزوں کو دس سے ضرب کریں تو تین سو ساٹھ بن جاتا ہے چونکہ کمری سال تین سو ساٹھ دنوں کا ہوتا ہے تو وہ ایسا کہہ جیسے اس شخص نے پورے سال روزے رکھے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے بھی چھے روزے رکھ لیں تاکہ ہم پورے سال روزے رکھنے کا ثواب حاصل کر سکے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش رکھیں گے شکریہ